کیا بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ چل نکلا ہے اگرچہ یہ پاکستان سے ہی نکلا ہوا ایک دیش ہے اور بنگولیوں نے نائنٹین فورٹیز کے زمانے میں پاکستان بنانے کی قراردار پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور پھر جو دیش بنایا تھا اس دیش سے اپنے ناتے توڑے کیونکہ اس دیش کی آرمی نے بنگولیوں کا قتل عام کیا تھا پھر نائنٹین سیمیٹی ون میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا دیش بنا تھا مگر اب یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کے راستے پہ دوبارہ چل نکلا ہے بلکہ پاکستان کو چیز بھی کر رہا ہے اور اگرچہ اس کے بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں ملتے اگر ملتے ہوتے تو شاید آج کے بنگلہ دیشی وہاں پہ دھمال مچا رہے ہوتے اور خوشیاں منا رہے ہوتے کہ ہم پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کو جا رہے ہیں اگرچہ انہوں نے وہ سارے کا سارا ماضی کا سفر بھلا دیا کہ کس طرح پاکستان کی آرمی نے ان کا قتل عام کیا مگر آج بنگلہ دیشی آ ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں جس میں وہ پاکستان کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں یہ ہے میرے آج کے ولوگ کا موضوع اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اسی آ چینل پہ آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اب بنگلہ دیش کیسے پاکستان کو نہ صرف چیز کر رہا ہے آئیڈیالائز کر رہا ہے ان سے اسلے کی ڈیلز کر رہا ہے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی سے لوگ ایسے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیوکلیر ٹریٹی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے سکرین پہ ایک ایسے ہی آرٹیکل کی خبر وہ کانٹوورشل سمجھے جاتے ہیں پروفیسر جنہوں نے کہا کہ جی نیوکلیر ویپنز ٹریٹی بٹوین بنگلہ دیش اور پاکستان اور یہ میں نے آرٹیکل آ جماعت اسلامی سے لنکٹ جو بنگلہ دیش کی ویب سائٹس ہیں اس میں بھی دیکھا اور آہ پروفیسر صاحب نے آئیڈیالائز کیا ہے اور اب یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ اچھا خاصہ ہے نہ صرف یہ مائنڈ سیٹ اچھا خاصہ ہے جماعت اسلامی پہ پابندیاں ختم ہو گئی کئی ایسی آرگنیزیشنز پہ بھی وہاں پہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں جو ماضی میں بنگلہ دیش کے اندر بہن تھی اور جو کئی ملکوں میں بہن ہیں میڈل ایس کے کئی ملکوں میں بہن ہیں اور اب یہ آرگنیزیشنز باہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے یہ جو نئی لیبریشن لی ہے شیخ حسینہ کو ملک سے باہر بھگا دیا ہے اور اس کے نتیجہ میں ایک نیا ریولوشن جس کو وہاں کے کیا ٹیکر پرائم منسٹر محمد یونس ہے وہ اس کو ریولوشن بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف آ ریولوشن آئیس ڈیٹ اور محمد یونس کا ریولوشن کے بارے کیا ویجن ہے حالانکہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا جب انہوں نے اپنے آہ بینک کے ذریعے غریب لوگوں کو کرزے دیئے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ریولوشن ہے یہ ایک چینج ہے اس معاشرے میں مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی ریولوشن تو یہ آیا ہے یعنی محمد یونس اب اس بات کو ریولوشن قرار دے رہے ہیں کہ جو کیاس ہے جو ہندووں کے ساتھ اور کرسٹن کے ساتھ وہاں پہ برا سلوک ہو رہا ہے مارڈریٹ مسلمانوں کے ساتھ منگلہ دیشن میں برا سلوک ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ریولوشن آیا ہے تو یہ اب ان کی زبان ہے کہ جی ریولوشن اب یوں آیا ہے اور وہ اب ان تمام اسلامی لیڈر سے مل رہے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کا حالیہ ریولوشن آہ برپا کیا اور اس انقلاب کے نتیجہ میں اب زندگی اجیرن ہو چکی ہے لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور وہ اس کو ریولوشن کہہ رہے ہیں اب ایک ایسے ہی مولانا صاحب جو ان سے مل بھی رہے ہیں اور وہ اپنے آہ جو خطاب میں کیا کہتے ہیں بنگولی میں میں چھوٹے سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ غصہ یہ جلال یہ ساوٹیشن مسلمانوں کو ہی آہ ملا ہے ان کے ہی حصے میں آیا ہے ان کے ہی نصیب میں یہ سب کچھ غصہ اور جلال آہ تھا اور اب ان کا نصیب بن چکا ہے جہاں سے اسلام آیا تھا عرب دنیا سے آپ ہارلی کسی عرب کلیرک کو اس طرح کا لہجہ اس طرح کی بات کرتے دیکھتے دیکھیں گے never ever honestly اب یہ پاکستان ہو انڈیا کی even مسلمان سرکلز بھی ہوں اور بنگلہ دیش میں تو اب اس کی بہار لگ گئی ہے اس طرح کے جو جوبن ہیں وہ کھل رہے ہیں بنگلہ دیش میں اور یہ وہ مولانا صاحب میں جو محمد یونس آہ جو انقلاب کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں کو آہ جو مولانا فرما رہے ہیں وہ ذرا محمد یونس کی تصویر بھی دیکھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور آہ بہت ہی زیادہ جشن منا رہے ہیں انقلاب کا unbelievable یہ وہی محمد یونس ہے مجھے تو یقین نہیں آتا جنہوں نے غریبوں کی زندگی چینج کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اس پہ ان کو noble انعام ملا تھا پھر کئی controversies بھی ان کے حوالے سے بنی جو of course چلتی ہیں politics میں مگر وہ ایک اچھا کام تھا میں یہ سامیتا تھا وہ at least intention اچھی تھی انہوں نے اچھے initiative لیے تھے وہ ایک انقلابی عمل تھا اب محمد یونس جس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں اس کو وہ انقلاب سامیتے ہیں تو اس سے بری قسمت بنگلہ دیش کی کیا ہوگی اب دیکھئے بنگلہ دیش کے حوالے سے ہی ایک میں clip آپ کے ساتھ share کروں گا کہ وہاں پہ ہندووں کے apartments پہ کس طرح حملے ہو رہے ہیں تھوڑا پرانا clip ہے چند ہفتے پرانا مگر یہ آج بھی relevant ہے اور اس اس طرح کے کئی clips social media پہ viral ہیں میں یاد دلاتے ہوئے وہ clip بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہندووں کے ساتھ کس طرح برا سلوک بھنگلہ دیش میں ہو رہا ہے موسیقی موسیقی تو یہ ہے بنگلہ دیش کی اس وقت کی صورتحال جو اسی طرح چل رہی ہے لان آرڈر کوئی نہیں ہے چاہے وہاں کے ہندو ہو چاہے کرشنز ہو چاہے پروگریسیو مارڈرٹ مسلمز ہو یا ڈیزیڈنٹ ہو اس وقت کی جو انقلابی سرکار ہے تو وہ اس طرح کا انقلاب بنگلہ دیش میں لا رہی ہے اس طرح کی حرکتیں بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں اور یہ جو انقلابی ہیں جن کو محمد یونس بہت زیادہ سرا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں یہ کیاٹک انقلابی جو لوگ ہیں یہ اس وقت بنگلہ دیش کی تقدیر بنے ہوئے ہیں اور یہ اسلامیزیشن کا ویسا ہی عمل وہاں پہ اب تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جیسی اسلامیزیشن پاکستان میں صبح و شام پوری دنیا کو نظر آتی ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آہ ویڈیو کلپ شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی بچیاں چاہے وہ مسلمان مارڈرٹ بچیاں ہوں کرشن بچیاں ہوں ہندو بچیوں کے ساتھ تو خیر ایکسٹریم پہ ظلم ہو رہا ہے اب وہ چھوٹا سا کلپ دیکھئے ایک کرشن قبائلی بنگلہ دیشی بچی کے حوالے سے اور ایک آہ مارڈرٹ مسلم بچی کے حوالے سے اور اس طرح کے سینکڑوں کلپس اس وقت وائرل ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر میں اس پہ تفسرہ کرتا موسیقی 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 ہمیں ہے جب ہم Bouazadas کے ل coping ہمیں آپ نے دیکھyr کر سلوں ہم نے عبدようikt ہے ięguru tôi select sh avete لحظ کچھ chose اس نے آiliHerzہ تیارہ تیارہ ایما warsرات کتن اس dessus j 87 روی gefزن لحث جی تو بنگلہ دیش میں اب اس تازہ انقلاب کے بعد یہ انقلابی یعنی اسلامیست غنڈے لاتھیاں لے کے سڑکوں پہ باہر آ چکے ہیں اور جن جن خواتین کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پردے کا پورا احساس نہیں کر رہی ان پہ لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں نون مسلم لڑکیوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ اب نئے اسلامیک جمہوریہ بنگلہ دیش میں یہی چلن ہوگا اور اس پہ محمد یونس صاحب بڑا فخریہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم و شان قسم کی نئی ازادی بنگلہ دیش کو نصیب ہوئی ہے جس میں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں اور یہ غنڈے پورے کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک پولیس تھانے کے اندر ایک مسلمان لڑکی شکایت کرنے کے لیے پہنچی کہ کس طرح اس کو حراس کیا گیا کس طرح اس پہ لاتھیاں چلانے کی کوشش کی گئی اس کو معمولی چوٹے بھی آئیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ پنشمنٹ ملنی چاہیے ان کو وہ بچائرے پولیس والے بھی بے بس ہیں کیونکہ لان آرڈر ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں لان آرڈر اب انہی آہ جو ہے ماس آہ انقلابیوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ آہ وہاں کے ماس ہیں وہی اپنا قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اور محمد یونس صاحب امریکیوں سے اور دوسرے یورپین سے میٹنگز کر رہے ہیں کہ کس طرح پیسہ لیا جائے اور بنگلہ دیش کو چلایا جائے وہ دیش جو اچھا خاصا ترقی کر رہا تھا اب بھیک مانگنے پہ آہ مجبور ہو گیا ہے جس طرح آہ بنگلہ دیشی پاکستان کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور پاکستان آلریڈی بھیک منگتوں میں دنیا کا نمبر ون دیش سمجھا جاتا ہے اب بنگلہ دیش بھی اسی راستے پہ ہے اور خوش ہے کہ اب وہ پاکستان کے راستے پہ چلتا ہوا ایک نیا انقلابی دیش بن چکا ہے اب میں ایک ایسا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایسے آہ آفیشل آہ کا جو آہ بنگلہ دیش کی سرکار کے ساتھ آہ لنکٹ رہے یہ جو اس وقت کی سرکار ہے اور ان کے سمپتائزر ان صاحب کے اچھے خاصے ہیں وہ کیا تلقین کر رہے ہیں اب بھنگالی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آہ نماز کا وقت ہو جب آہ ازان کا وقت ہو آہ بنگلہ دیش میں تو اس وقت کم از کم یہ نہ کیا جائے پوجہ نہ کی جائے ہندووں کے کسی قسم کے جو پرسیشنز ہیں وہ نہ کیے جائیں تو وہ یہ تلقین کر رہے ہیں جنتا کو تو ذرا دیکھ لیجی ان کا بھی یہ ویڈیو کلیپ آجانو ناماز سماز جانو کونو باجدو جانتو با مائک ایر بہ بہار نیونتون راکھا نیونتون راکھا مائک سیسو میں بندو ہی راکھتے ہو بھائی آمان تشکتہ اگری کرسے آجانے کمیر پاک کے پاس میر آگے ایدھوڑا نیر کجو کلاب بندو راکھتے ہو ایدھوڑا ناماز سیسو اپو جانتو ایک گرانے کجو کلاب بندو راکھتے ہو تو یہ اب وہاں کا مائنسیٹ یہ ہے وہاں کا انقلابی بنگلہ دیش جس میں تلقین کی جا رہی ہے ہندووں کو کہ آپ ازان کے وقت کے سامے یا آپ نماز کے وقت کے سامے جو ہندو بھجن ہیں یا ہندو پروسیشنز ہیں وہ نہ کیا کریں اور کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کریں اسلامی فریڈم میں اب یہ ان کی اپنی اسلامی فریڈم ہے یہ جہاں سے اسلام آیا تھا عربوں کی دنیا کا ان کی یہ والی انٹرپیٹیشن نہیں ہے اسلام کی جو اصل اسلام ہے مگر یہ پتہ نہیں اب بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو اور ایون بھارت کے مسلمانوں کے کچھ سرکلز بھی ہو ان کا اسلام کہاں سے آیا ہے کون سا اسلام ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جن کا اسلام تھا اور جن کا اسلام ہے عرب دنیا کا وہ تو ڈراسٹیکلی چینج ہو گئے ہیں بنگلہ دیشیوں کے ایک بڑی تعداد قطر ہو ایون یو اے ہو سعودی عرب ہو بہرین کوئیت سب میں کام کرتے ہیں وہاں کی دنیا بدل چکی ہے اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے لیکن ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا انفرچونیٹلی اب میں یہاں پہ ایک ایسی آہ سوچل میڈیا کی وائرل پوسٹ کا سکرین شاٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں شیح حسینہ کے بیٹے کے حوالے سے واجد سجیب کے حوالے سے جن کو آہ بنگولی میں آہ وازد آہ سجیب بھی کہہ دیتے ہیں آہ وہ آہ اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں ان کے بیٹے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ اب سوشل میڈیا پہ وائرل پوسٹ ہے کہ یور نیبر is a mass murderer آہ ان کا نام لکھا ہوا ہے نیچے ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ میں نے نہیں ہٹا دیا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ یہ جو پوسٹر چل رہے ہیں اس میں ان کا ایڈریس امریکہ کا لکھا ہوا ہے یعنی انسائٹ کر رہے ہیں یہ اسلامسٹ امریکہ میں لوگوں کو کہ یہ کسی طرح ان کے آہ گھر پہنچے اور ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے تاکہ ان کے گھر پہنچ کے ان کو مزید وہاں پہ آہ مسائل کا شکار کرے اور امریکہ کے سماج میں یہ بتا رہے ہیں کہ یور نیبر is a mass murderer حالانکہ یہ صاحب امریکہ میں ہی رہتے ہیں تب بھی امریکہ میں تھے جب یہ ان کا نام نہا دے انقلاب بنگلہ دیش میں آیا تھا تو اس کے باوجود ان کو mass murderer قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور یہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے جو اسلامسٹ ہیں ان کا یہ آہ وہ مرہوب مشخلہ ہے کہ یہاں پر واکٹرم اور کا کارٹ کھیلتے ہوئے اور مسائل لوگوں کے لیے پیرا کیے جائیں اور وہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں یہ situation ہے اس وقت آہ بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد کی آخر میں ایک میں interesting tweet آہ جو اس وقت بنگلہ دیش کے interim prime minister ہیں یا جو اپنے آپ کو chief executive پتہ نہیں کیا اس طرح کا نام دیتے ہیں محمد یونس ان کی tweet میں دکھاتا ہوں اب وہ بڑی interesting tweet ہے chief advisor of the government of بنگلہ دیش اب گورنمنٹ وہاں پہ کہاں ہے کونسی گورنمنٹ ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ آف بنگلہ دیش بھی اس بات کوئی ہے چونکہ وہ تو اس کے chief advisor ہیں اب بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش is a country of communal harmony and peaceful coexistence of all beliefs for thousands of years my god 1971 میں یہ دیش بنا تھا اور اس دیش کا نام بنگلہ دیش پڑا تھا اس سے پہلے دنیا کے نقشے پہ بنگلہ دیش نامی کوئی ملک نہیں تھا یہ بنگال کا حصہ تھا بھارت کے بنگال کا حصہ تھا اور نائنٹین فارٹی سیون میں جب برٹس وہاں سے نکلے تو بنگال کے ایک حصے کو کاٹا ادا حصہ بھارت میں رہ گیا جس کو ویس بنگال بولتے ہیں یہ ایس بنگال ایس پاکستان بنا اور یہ پاکستان کے ساتھ ملا یہ فورٹی سیون میں سیونٹی سیکس ہیئرز اگو آلماست ہوا اور پھر یہ سیونٹی ون میں الگ سے دیش بنا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے یہ دیش ہے اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بنگلہ دیش is a country of communal harmony and peaceful coexistence of all beliefs for thousands of years ہے نا حیرت کی بات nobel laureate محمد یونس جن کو nobel prize ملا ہے یہ نئی history لکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان بھی بتا نہیں ہزاروں سال سے موجود ہے اور وہ تو یہاں تک میں نے پاکستانیوں کو پرفیسوروں کو پاکستان کے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے میڈیا کے لوگوں کو کہ جی پاکستان کا وجود تو تب ہی بن گیا تھا جب حضرت آدم اس دنیا پہ آئے تھے ابراہیمی ریلیجن کی روس ہے اب وہ جو noble laureate ہیں جو chief advisor to the government of بنگلہ دیش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے بنگلہ دیش کی history میں جو communal harmony ہے وہ چلی آ رہی ہے بڑی زیادہ انہوں نے information دی وہ شاید اپنے one of the جو leader تھے nineteen forty's کے حسین شہید ساہروردی جن کا نام تھا جنہوں نے قتل عام کیا تھا ہندووں کا وہ اس کا بھول گئے کہ وہ کیسی harmony تھی ابھی یہ ستر اسی سال پرانی بات ہے اور ابھی یہ جو دو تین مہینوں سے بنگلہ دیش میں سلسلہ چل رہا ہے communal harmony کا یہ کیا ان کی ہزاروں سال کی طریق کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ ہیں وہ کمال کی باتیں جو اس وقت آج کے بنگلہ دیش میں ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ مکمل طور پر چل نکلا ہے good for bangladesh good for bangladeshi if they want to enjoy such a terrific future موسیقی ست کردے گا ہمیں دیکھنے کی تک ٹک 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 ٹ٢٠